لیکن سیس فائر ختم ہونے کے بعد پھر سے پوروی یکرین میں زبردست تباہی مچی ہوئی ہے باکمت کے بعد اب سولیدار میں ٹکرات چل رہا ہے دونوں جگہوں پر آمنے سامنے کی ٹکر چل رہی ہے ویگنر گروپ کسی بھی ستتی میں باکمت پر قبضہ چاہتا ہے تو یکرین کی فوج اسے بچانے کے لیے لگاتار لڑ رہی ہے بچے ہوئے لوگوں کو سرکش جگہوں پر پہنچایا جا رہا ہے کیونکہ اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یکرین یودھ میں اب بات بارود سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے کیا روز یکرین کا یودھ نیکسٹ لیول پر پہنچ گیا ہے کیا نئے سال پر یکرین میں ہائیبریڈ بار شروع ہو چکی ہے کیا یودھ میں کیمیکل ویپن کا استعمال ہونے لگا ہے یہ جو چمک ہے اسے ہی راسائنک ہتھیاروں سے پرہار کے سوال کا آدھار بتایا جا رہا ہے اسے کیمیکل ویپن کا استعمال کا اثر کہا جا رہا ہے سرد رات کی یہ سب سے سیاہ تصویر ہے خیرسون کی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آٹھ جنوری کی رات میں روسی سینکو نے کیمیکل اٹیک کیا حالانکہ روس کے ویگنر گروپ کا الزام ہے کہ باکموت میں یکرینی فوج راسائنک ہتھیاروں سے وار کر رہی ہے اصل میں یہ جو باکموت ہے یہ یودھ کا نیا سینٹر ہے یہاں سب سے زیادہ تباہی مچی ہوئی ہے جہاں بربادی ہے ویدھونس ہے درد ہے آہ ہے جہاں کی فضاؤں میں بارودی گند ہی شیش بچی ہے زمین پر بڑی بڑی عمارتوں کے اوشیش پڑے ہیں اسی ہزار کی آبادی والے شہر میں اب بھی جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ بوریا بستر باندھ کر جا رہے ہیں جس طرح لوگوں کو گھروں سے نکال کر بنکر میں چھپایا جا رہا ہے وہ کیمیکل یودھ کے شروع ہو جانے کے دعووں کو وستار دے رہا ہے کیونکہ باکموت میں ڈیڑھ مہینے سے جنگ جاری ہے آمنے سامنے کی جنگ چل رہی ہے باکموت میں روسی سینک کچھ یوں گھوم رہے ہیں اس کے باوجود یہاں کچھ لوگ گھٹے ہوئے تھے مگر ویگنر لڑاکوں کا پرموخ کسی بھی قیمت پر اس شہر کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتا ہے ویگنر گروپ کے چیف نے کہا ہے کہ باکموت پر کبزہ بہت ضروری ہے جبکہ ہزاروں سینکوں کو گوانے کے بعد یوکرینی فوج باکموت بچانے کی جنگ لڑ رہی ہے یہ آسمانی تصویر دیکھ لیجے روسی اڈوں پر یوکرین نے کچھ یوں ایئر سٹرائک کی ہے دوسری طرح باکموت سے 20 کلومیٹر دور سولیدار نیا وارزون بن گیا ہے پوروی یوکرین کے سولیدار شہر کا یہ نیا درشش ہے ویڑان اجلی ہوئی بستیوں میں بیچ سے بارود برسا کر گزرتا ہوا ٹینک سولیدار کی تراثدی کی سمپونڈ بیاکیا ہے یہاں پر دونوں طرف سے زبردست بارودی برسات ہو رہی ہے سیز فائر ختم ہونے کے بعد جنگ اور زیادہ تیز ہو چکی ہے روسی فوج پر یوکرین زبردست پلٹوار کر رہا ہے آگ اور دھووں کے ساتھ اڑتا یہ اگنیبار بناش روسی ٹھکانوں پر یوکرین کا پلٹوار ہے یہ ایس 300 سے نکلی مسائل ہے جس کے ڈارگٹ پر روس کے ہیلیکاپٹر اور ڈرون ہے دعوا کیا جا رہا ہے کہ یوکرین کی سینہ نے روس کا کامو 52 ہیلیکاپٹر اور اوریلون 10 ڈرون کو تباہ کر دیا یہ جنگ 320 دن کی ہو چکی ہے مگر اب بھی انتھ ہینسا ہے ہر بیتتے دن کے ساتھ یدھ اور زیادہ وناشک ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پہلی بار نہ صرف کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کا کھل کر دعوا کیا جا رہا ہے بلکہ تصویریں بھی چاری کی جا رہی ہیں اور ایسا دونوں طرف سے ہو رہا ہے جو بہت ہی بھیا وہ ہے موسیقی موسیقی